پاکستان کی سب سے پہلی سوسائٹی 1992 میں بنی ہے پاک کے پلیٹ فوم سے جو کہ پہلے ایوی کلچر کو پروموڈ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے افیلیٹس ویڈ این ایس این ٹیم اور انشاءاللہ اب ہم نے مل کر ایوی کلچر کو پروموڈ کرنا ہے پاکستان کی سب سے پہلی سوسائٹی 1992 میں بنی ہے جس کے بانی ملک عامر شریف صاحب ہے ان کی بہت ساری خدمات ہیں ایوی کلچر کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی خدمات پیش نہ ہوتی تو آج یہ ایوی کلچر پاکستان میں اس مقام پہ نہ پہنچتی سن 2000 کے اندر ایک سوسائٹی بنی بائی دے نیم سی بی ایس کیج برڈ سوسائٹیز آف پاکستان وہاں پہ بجریگر والے لف برڈ والے کوکٹیل والے فنچز والے ایک چھت کے نیچے لیکن جو کہ ہمارے ملک عالمی ہیں کہ اتفاق اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ٹوٹتے گئے ہر بندہ اپنی سوسائٹی الگ بناتا گیا اور یہ پچھلے تیس سالوں کے اندر سنکڑوں کے ساتھ سے سوسائٹیز بنی کچھ چلتی گئیں کچھ نہ چل سکیں آج سے ایک مہینہ پہلے ہم نے مل کر یہ عظم کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لف برڈ اپنے عروج پہ اپنے پرواز پہ جا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایوی کلچر کو ہم اکٹھے ریپریزنٹ کریں پاکستان کا نام دنیا میں نمبر وان ہو سب سے زیادہ تعداد ینگ فینسیز کی دنیا میں میں سمجھتا ہوں پاکستان ہے یا کم اس کم ایشیا کے ممالک کے فینسیز ہیں تو ملک صاحب آپ ذرہ بتائیں مختصر کہ آپ نے یہ پچھلے تیس سالوں میں کیا 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 ایڈ دی مومنٹ جو اس انڈسٹری میں بوم ہے اس میں شیخ صاحب کا بہت کردار ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ آئے اور انہوں نے ساری اویرنیس دوستوں کو دی ہم نے یہاں پر نائنٹین نائنٹی ٹو میں یہ سوسائٹی ارگنائز کی چند دوستوں نے مل کے اور جس کے بانی جو ہیں وہ شیخ شاہد صاحب ہیں انہوں نے یہ ہم دوستوں کو کٹھا کیا اور نائنٹین نائنٹی ٹو میں لہور کوکٹل سوسائٹی کے نام سے یہ سوسائٹی بنائی اور اس کے بعد یہ اس کی مہانہ میٹنگز جو ہیں وہ چلتی رہی اور مہانہ میٹنگز کے بعد ہمارے اللہ جنرل نصیب کرے ملک جہنگیر صاحب جنہوں نے اس سوسائٹی کو ایک نام دیا کیج برڈ سوسائٹی آف پاکستان کیج برڈ سوسائٹی نے اپنی ایک میٹنگ کے اندر ایک سوسائٹی لانچ کی جس کا نام تھا بی ایس پی اور اس کے جو صدر تھے وہ زفر اقبال صاحب تھے نائب صدر جو ہوں میں تھا اس میں بجری گھر کی انڈسٹری کو بوم کرنے کے لیے ہم نے اس میں انٹرنیشنل ججز بلانے شروع کیے اور اس کی ایک سٹینڈر کے اوپر بریڈنگ شروع کی میں گروپ بازی کا قائل نہیں ہوں اور میں اختلاف کا قائل نہیں ہوں میں کہے تو مل کر کام کریں تو جو بانی پاکستان سوسائٹی کے پرندوں کے ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے کیونکہ جو ان کے ایکسپیڈینس ہے ہم اس کو کبھی نہیں پون سکتے تو اگر آج ہم اپنی طاقتیں ملا کر ایوی کلچر کو پروموٹ کریں تو آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا پاکستان کی پہلی ریجسٹرڈ سوسائٹی سی بی ایس تھی اور دوسری ریجسٹرڈ سوسائٹی پاکستان کے آئین اور قوانین کے مطابق پیگ ہے پیگ وہ سوسائٹی ہے جس نے ایوی کلچر کو پروموٹ کیا دس سے زیادہ شوز کیے چالیس سے زیادہ انٹرنیشنل ججز کو پاکستان بلا کر پاکستان کے پرچم کو ہلہ راتے ہوئے پاکستان کے نام کو بلند کیا تو میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کروں گا جن کا ویجن ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان نمبر ون پہ آئے صاحب کا جن کا میرا تعلق دو ہزار دس سے ہے اور جی دو ہزار دس میں میں ان کے پاس آتا تھا اب بھجرگر خریدتا تھا کینگ سائز کا اس وقت بڑا رواج تھا تو میں ان سے بھج لیا کرتا تھا تو میرے ایک پرانا تعلق تو ہر ایک کی ہسٹری ہم سب کے سامنے ہیں کہ کس نے ایوی کلچر کے لیے کیا کیا اور کیا نہیں کیا کیا کسی کا پرسنل بینیفٹ ہے یا ملکی لیول پہ ایک دوسری کو ساتھ لے کے چلنا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اپنے سوسائیٹی اور اپنے ایم جن ابجیکٹیوز کے بارے میں کچھ بتائے آخر میں ایک اناؤنسمنٹ بڑی دبنگ جی عمر صاحب ہم لوگوں نے پیک دوہزار سولہ پچیس دسمبر کو ریجیسٹر کی اور اس میں ہمارا ایم یہ تھا کہ ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ جا کے شوز ارینج کریں تاکہ ادھر کے فینسیز کو بھی موقع ملے کہ وہ اپنا نام آگے بنا سکیں اس کے ساتھ ہم لوگوں نے انٹرنیشنل مارکٹ میں اپنا نام بنایا تاکہ ہم لوگ ادھر سے ایزی آسانی سے رسائیہ دے سکیں ادھر کے لوگوں کو باہر کی طرف اور پیک اپنے پلیٹ فارم سے کئی لوگوں کو باہر لے کے بھی گئی شوز بھی ہم لوگوں نے ٹینٹ کیے اور ایزا جج بھی ہم لوگ ملیشیا گئے اور ادھر ہم لوگوں نے شوز بھی جج کیے ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم پاکستان کی جو فینسیز ہیں اور پاکستان کی جو ہوبی ہے اس کو انٹرنیشنل لیول میں انٹرڈیوز کر سکیں اس وجہ سے ہم لوگوں نے مختلف جو ملک ہیں ادھر سے ججز کو ہم ادھر لے کے آتے ہیں اور ادھر سے ہی تاکہ ہم لوگوں کے لیے وہ ہمارے برینڈ امبیسلر بن کے جاتے ہیں ادھر سے نائنٹین نائنٹی ٹو میں ملک صاحب کے شانہ بشانہ ہرناج شاکر صاحب اس ہوبی میں تھے اور ان کی جوئنٹ ایفٹس ہیں یہاں تک اس ہوبی کو پہنچانے میں اور آج بھی مجھے یاد ہے آج سے تقریباً دس سال پہلے میں نے اپنے لب بھج بیچنے تھے تو مجھے ان دونوں بھائیوں کی ہلپ کی ضرورت مڑی اور میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنی زد دی کہ آج میں ان کے درمیان بیٹھا ہوں مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ جب شروع میں ہم نے عامر بھائی کے قیادت کے اندر یہ شروع شروع کیا تو اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا تو لہٰذا ہم نے ایک میٹن کا ارینج کرنا ہر مہینے مختلف جو ہے اس شعبہ کے اندر برندبانی کے شعبہ کے اندر جو ایکسپرٹ لوگ تھے ان کو بلانا ان کے لیکچر رکھنے ان کے منٹس نوٹ کرنے اور پھر ہر مہینے ہم دوستوں کو ساتھ کہیں نہ کہیں وزٹ کروانا اور پورے پاکستان کے اندر کراچی کے اندر اسلامباد کے اندر گجناوالا کے اندر ہر تین مہینے کے بعد ہمارے ایک تور ہوتا تھا ہماری ایک خواہش تھی کہ ہماری جتنی منجمنٹ تھی اس کی خواہش تھی کہ پنجاب کے لوگ اس حدتہ کام کریں کہ کم از کم جو ہے جو دوسرے صوبہ جات کام کر رہے ہیں جو مال ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں بریڈ کروا رہے ہیں ہمارے یہاں پر ایک انسپٹ نہیں تھا فارمنگ کا اور الحمدللہ اس کی اویرنس دی لوگوں کو وزٹ کروایا لوگوں کو بتایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہم نے ایک ویزن دیا پچھلی روایات کو اب تبدیل کرتے ہوئے آئندہ انشاءاللہ باپ کو پیک کے میکیزین میں بجریگرز نہیں بجریگرز کے ساتھ لفبڈز اور بجریگر والوں کے ساتھ لفبڈ والے نظر آئیں گے انشاءاللہ پیک کے پلیٹ فوم سے جو کہ پہلے ایویکلچر کو پرموڈ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے ایفیلییٹس ویڈ این ایس این ٹیم اور انشاءاللہ اب ہم نے مل کر ایویکلچر کو پرموڈ کرنا ہے تو ہم نے میوچولی یہ ڈیسائیڈ کی ہے کہ آنے والے دنوں کی اندر ایک اناؤنسمنٹ کریں گے جس پہ ہم ایک ورکشپ اوگنائز کروائیں گے جہاں پہ لوگوں کو صحیح معنیوں میں کاروبار کے ساتھ شوک کا ڈسپلن فیچرز سٹینڈرز ہم انشاءاللہ وہاں پہ اس پہ تفصیل بات کریں گے ایک دنیا کا نامی گرامی انٹرنیشنل کون ہے بعد میں بتائیں گے وہ آ کر ہمیں اپنا ٹائم کے ساتھ پاکستانیوں کو بریف کریں گے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کاروبار کس کو کہتے ہیں وہ دنیا میں لف بڑ کے ہسٹری کے اندر نمبر ون پہچانے جاتے ہیں انشاءاللہ ہماری برکور کوشش دیکھو ہمارے ذمہ کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں اس کو پائے تکمیل تک لے کے جانا انشاءاللہ مل کر کام کرنا ہے ایوی کلچر کے لیے کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید مصبت کرداروں سے ملوائے تاکہ ہم مل کر اس خوبصورت شوک کو آگے لے کے جائیں تینکیو